ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ابھی سبسکرائب کریں شہاجی نیٹورک اور ویل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آئیں معلوم ہے عمر کا حال یہ تھا عمر نے ایک نوپر اپنے گھر میں رکھا تھا اس کا کام کیا تھا عمر کے کپڑے دھنلا جھاڑو پہنچا لگانا نہیں عمر کی سباری تیار کرنا نہیں عمر کو کھانا پکا کے دینا ناشتہ دینا نہیں پھر کام کیا تھا یا عمر کا بزر سمالنا نہیں عمر کا معاملہ دیکھنا نہیں صرف اس کا کام تھا چوبیس گھنٹے میں ایک سیکن عمر کا کام کرتا تھا کتنے صرف ایک سیکنٹ کام کرتا تھا اور مہینے کی جب تیس تاریخاتی تھی تو اپنی سیر بھی لکھے جاتا تھا کتنا آسان کام ہوگا آج تک تم نے کہا ایسی نوکنی دیتی ہے جو ایک سیکنٹ کام کرنا پڑا چوبیس گھنٹے میں دیکھئے عمر کی نوکنی دیکھئے ایک سیکنٹ مجھے بھی تاجب ہو رہا ہے ایک سیکنٹ اور مہینے کی تیس تاریخاتی پوری تنخل کس لیے رکھا تھا عمر نے کہا تھا روزانہ آیا کرنا میرے پاس اور روزانہ آکے میرے کان میں کہا کرنا عمر ذرا خیال رکھنا مرنا ہے بس اتنا کہہ دیا اور چاہ دیا اور کوئی ڈوٹی نہیں اور کوئی کام نہیں پھر دوسرے دن آتا عمر جرہ زندگی حساب سے گزارنا مرنا ہے مہینے کی تاریخ ہے ہمارے کیا حال ہیں شگر ہمیں بلیٹ پیشر ہمیں ٹی وی ہمیں دمہ ہمیں اور کتنے خطرناک مرد ہیں پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں مکان ذرا چھے چھے سریوں کے پلر والا بنا دے نہیں سب کچھ تو موز سامنے دیکھ رہی ہے قبر میں پہل لٹک رہے ہیں اور دنیا کی اتنی تیاری کر رہا ہے مرنے کی پکھ رہے گا ایک دولے آدمی سے میری ملاقات ہوئی اس کی عمر ہے تقریباً پینسپ ستر سال ایک مکان منوارے آپ میں تقریباً دو سال بڑی اچھی جوب تھی یار ایک بات بتائیے ایک سکنڈ کا کام اس سے اچھی جوب کیا ہوگی ہمارا تو حال یہ ہے ابھی تو بال کالے ہیں توبہ کر کے کیا کریں گے بھی تو جوانا جباز باز تو بھولا بھی نا اس کی ہیر کٹنگ کی دگان میں نا گال پھلا پھلا کے کہتا ایک بال بھی مچھوڑنا پھٹکڑی کا ڈیلہ بھی لگا دے بڑا رگڑ بات آتا میرے بھائی کہ رگڑ والنے سے یہ بال نکلوانے سے کہ عمر مل جائے گی بھولے بیل کے سیم کٹ لو کے جوان ہو جائے گا نہیں ہوگا نا حضرت عمر نے دوڑی لگائی دی رولانانا موت کیا دلانا چلے جانا اے درد حضرت عمر خلیفت المسلمین آئینہ دیکھ رہے تھے آئینے میں اپنی داڑی کا ایک بال سفید نظر آ گیا جو تھا بولیے ایک بال سفید نظر آ گیا تو ڈائی لے کے آتے ہیں اور ڈائی لے کے آ رہا ہے مسجد میں جا بال سفید نظر آ گیا ڈائی کام نہیں کرے گی اب قرآن کی تلاوت کام کرے گی بال سفید آ رہے ہیں میں نے یہ کام نہیں کرے گی ڈائییں لگا رہا ہے وہ قرآن کو یاد پڑھ اللہ کو یاد کر حضرت عمر کا جب نوکر آیا عمر مرنا ہے کہا آج کے بعد نہیں آنا اپنا حساب کرنا آج کے بعد نہیں آنا اپنا حساب کر لے یار گھبر آ گیا جس کی نوکری اتنی سستی و آسان ہو ایک سکرٹ کا کام ہو سیل دی پوری مر رہی ہو بتاؤ وہ جو بھٹے گی تو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی پڑی تکلیف یہ تو رونے دونے لگا حضور کیا کوئی خطا ہوئی آپ نے جو ٹیم دیا تو اس ٹیم کے مطابق آتا تھا اور آپ کو موت کی یاد دلا کر روزانہ جاتا تھا سرکار کے کوئی خطا ہوئی بلے تجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی تو اپنے ٹیم پہ آکے اپنی ڈیوٹی بجاتا رہا مجھے موت کی یاد دلا تا رہا پھر حضور کیا بات کوئی دوسرا نوکر لکھ لیا کوئی دوسرا لکھ لیا نہیں رکھا بھی نہیں ہے پھر حضور کیا ہو گیا کہ ہمارا حساب ہو رہا ہے پھر کیا ہو گیا کہ آج ہم سے منع کیا جا رہا ہے حضرت عمر نے فرمایا سویں آج میں اپنے گھر میں آئینہ دیکھ رہا تھا آج آئینے میں مجھے اپنی ڈاڑی کا ایک بال سفید نظر آیا جیسے ہی ڈاڑی کا بال سفید نظر آیا میرا دل اندر سے بولا عمر اب پڑھاپا آ گیا ہے اور پڑھاپے کے بعد موت کا موسم آتا ہے کوئی اور موسم نہیں آتا ہے پچھپن کے بعد جبانی کا موسم آتا ہے جبانی کے بعد پڑھاپے کا موسم آتا ہے اور پڑھاپے کے بعد صرف اور صرف موت کا موسم آتا ہے اب موت کی یاد دلانے کے لیے تیری ضرورت نہیں آئے یہ داری کا بال ہی کافی ہے یہ ہے زندگی میرے بھائی اِنَّا کرَمَكُمِ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ میرا رب فرماتا ہے لوگو اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جس کی جس کی تقوے اچھے ہیں جس کی نیکی اچھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کہنے سننے میں خطا ہوئی توبہ کرتا ہوں معاف فرمائے کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام زندہ بات وما علینا اللہ البلاغ بیٹھ کے آگے کا پروگرام سمات کریں سلام علیکم